اردو زبان کی روح ہے شاعری اور شاعری کے روح ہے مشاعرے اور مشاعروں کی روح ہے نور امرحوی آج نبی سی کے ساتھ قویوں کی آواز میں آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے ساتھ دوسرے میمان ہیں پروموڈ راجپوت صاحب جو کہ آئی ٹی انڈسٹری سے بھی ہیں اور شاعری بھی کرتے ہیں تو یہ دونوں کام ایک ساتھ انجام دیتے ہیں نہیں ان کا جب سایہ دعائیں کام آتی ہیں کہ دنیا سے گزر کر بھی ماں کام آتی ہیں تو ایسے لب لہجے کے شاعر ہیں جناب نور امرحی صاحب ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ عدبی سفر کہاں سے شروع ہوا اور کہاں سے آپ کو ایسا لگا کہ ہمجھے شاعری کرنی چاہیے جس ہے کہ میرے ڈان کے آگے امرحوی لگا رہے تو اس سے آپ کو پتر سل گیا ہوا کہ میرا تعلق امرحر سے ہے اور امرحر کے اسی سرزمین ہے کہ جہاں بچہ پیدا ہوتا کہتا ہے کہ وہ بات بھی کرتا ہے تو وہ شیر میں بات کرتا ہے وہاں کے لیے مشروع ہے تو مجھے آس پاس کا مہار ایٹھ آس پر ایسا ملا بزرکو کی محفیلے کہ وہاں سے میری جو شیری سفر کی اڑان تھی شروع ہوئی اور وہ مجھے پھر مومبے اور دوبائی اور پھر امریکہ تک لے گئی یہی میرا مستصر سے پرچے آپ ایک بزنسمن بھی ہیں اور آپ کی اتنی مصروف زندگی رہتی ہے اس بزنس کے سازات آپ شاعری کے لیے وقت کیسے نکال لیتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگ ایک ہی فارمنٹ کے غلام جاتے ہیں ایک ہی اس کے جاتے ہیں جب امریکہ جاتے ہیں تو ایک ہی ڈریم ہوتا ہے خواب ہوتا ہے پیسہ کمانا میرا بھی تھا لیکن صرف پیسہ کمانا نہیں تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ سوشل سرویس کچھ لوگوں کے کام آنا کچھ دکھ درد بڑھنا کچھ اپنے شوق تو پاکیز اور شوق کہہ رہا تھا شاہری کہ وہ شوق پھوڑا کرتا وہ تھا جب انسان کو کسی چیز کی جستجو ہوتی ہے شوق ہوتا ہے دھن سوار ہوتی ہے تو لاکھ مصروفیاتوں وہ اس میں سے واپس کے لیے ڈھون لیتا ہے نکال لیتا ہے اس میں واپس نکال کے جو کچھ بستا ہے تو وہ اس کو شاہری کو دیتا ہوں اور اس طرح اس کی طرح سنگتا ہے آپ کے جو یہ کتاب آئی ہے دعائیں کام آتی ہیں آپ نے اس میں لکھا ہے اپنی ماں کو بہت ہیاد کیا ہے تو یہ آپ نے اپنی ماں کے گزر جانے کے بعد یہ کتاب لے ہیں یا ان کے زندگی میں ہی آگئے ہیں یہ ماں کے گزر جانے کے بعد میں آیا ہے واہ دلی ماں کو بہت زیادہ میں سے بہت کرنا ہی چاہیے کہ ان کے دنیا میں سب سے بڑا امان سرمان اس کے بعد ہوتی ہے احساس کی بات ہے وہ اس لئے برای خواب تھا جو ٹوٹ گیا وکھر گیا وہ آنے والی تھی اور وہ نہیں آ پائی اسی وطن کا انتقال ہو گیا دیانت ہو گیا تو وہ ایک اندر سے ایک کسک اور ایک وہ کمی ہے جس کو میں آج تک محسوس کرتا ہوں میں نے اپنی شاہری کو وہ ہی لام دیا انہی کو میں نے اپنی شاہری سوال دیا ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہمارے ہے پرمود راجکوز صاحب یادوں کے جزیرے پر کوئی سے سک رہا آج بھی اسی لند دل کے دروازے پر میں نے دیکھی ہے برساتوں میں پرمود راجکوز صاحب آپ کا اشیر بہت اچھا لگا مجھے اور اچھی اچھی شاہری آپ کیسے کر لیتے ہیں ایک انجینئر ہونے کے ساتھ ساتھ شکریہ شاہری کا سفر یہ تو کولیج کے جبانے سے شروع ہو گیا تھا لیکن آپ جانتی ہیں انڈیا میں کیا ہوتا ہے آپ چاہتے ہیں بیٹا ڈاکٹر انجینئر بنے تو ڈاکٹر انجینئر بنے تو میں یہی کوشش پڑھائی میں رہ گیا لیکن شاہری ساتھ ساتھ چلتی رہی میرے ساتھ اور پھر جب دو سال پہلے میں نے سوچا نہیں آپ نہیں کر سکتا تو کب کروں گا تو میں نے اس کو تھوڑا سا سیریس لیا اوپر اولین نے کامیابی بھی دی چل رہا ہے اور میں تو دل سے لکھتا ہوں کوئی پروفیشنل شاہر نہیں ہوں آپ دونوں لوگ دیار غیر میں ہیں دیار غیر میں جہاں پہ کوئی اردو اور ہندی کو پسند نہیں کرتا جانتے بھی نہیں ہیں وہ لوگ اس دیار غیر میں نور امروی صاحب آپ اردو کی شما کو کیسے جلاتے ہیں اس کے لئے آپ کو کتنی جدو جہد کرنے پڑتی ہے دیکھیں کمال ہوئی ہے کہ جہاں پر ماہول نہ ہو جہاں پر روشن نہ ہو اندھیرے میں شما روشن کرنا یہی ایک کمال ہوتا ہے پھر شاہر یہ شاہری نام کس چیز کا ہے کہ وہ وہاں پر محبت کے دیئے روشن کریں کہ جہاں پر آثار بھی نہ ہو اگر سے وہاں پر مغربی ہوایں ہیں لیکن مشرقی تحزیب کے وہاں پر روشن کر رہے ہیں ہماری کوشش تھی اور یہ زبان ہندی ورطور ایسی زبانیں جو اپنی طرف خیشتی ہیں لوگ کو لاتی ہیں اس میں چاشنی ہے اس میں محبت ہے اس میں پرین ہے تو دور میں یہ سلسلہ شروع کیا تو بخوال مزرو سلطان پوری کے لوگ ساتھ آتے گئے اور کاراں آپ انتا گئے ایلہ چلا تھا جانے کے مجھے تو آپ کی ابھی کوئی نئی غزل یا نظم ہو تو زرہ آپ ہمیں سنائیں میں تو اس ارادہ سے بھی آیا تھا لیکن اسی غزل کو جا سے آپ نے شروع کیا بہت ہمیں سنائے دیتا ہوں جو آپ ڈیوڑے ایٹروں میں کہتے ہیں کہ نہیں ہو ان کا جب سایا دعائیں کام آتی ہیں کہ دنیا سے گزر کر بھی علمائیں کام آتی ہیں نہیں ابھی آپ کی غزل اور بھی ہے محمد پھول جیسی ہے وفا بلتان جیسی ہے وہ بھی بہت مشہور ہو رہی ہے کچھ ایسے تکیے محبت پھول جیسی ہے وفا بلتان جیسی ہے محبت پھول جیسی ہے وفا بلتان جیسی ہے تمہارے پیار کی خوشبوت و ہندوستان جیسی ہے تمہارے پیار کی خوشبوت و ہندوستان جیسی ہے اور تمہاری جستجو میں ہے تمہاری گفتگو میں ہے وفا کا ذائقہ ایسا یہ خوشبوت ہو ہمارے گھر کے دستہ بخوان جیسی ہے اور اس میں شیر تھا کہ نگینیں تیرے زیور کے نہایت خوبصورت ہیں نگینیں تیرے زیور کے نہایت خوبصورت ہیں مگر ان پتھروں میں بے اسی انسان جیسی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اور صنیقہ میرا تعلق عمرانہ سے ہے اس پر مجھے ایک فخر بھی ہے اور اس کو میں کبھی کہیں گے یہ شیر ہاں ہے آپ کے تعلق اسی جگہ سے ہے جہاں سے جان ایلیا کمال اپنوی صاحب ایک انٹرنیشنل لوگ پوئٹ گذرے ہیں تو اب آپ شیر ہے اسی بگرام میں نے شیر کہتا کہ صدیقہ اہل امروحہ سے سیکھو صدیقہ گفتبو کا اپنہ نے قسمتا بولنا ہوں صدیقہ اہل اہلی یہاں کی گفتبو بھی میر کے دیوان دے سی ایسا کو شیرت ہو چلیے آپ کا مہدر شکریہ پرمودر عطم صاحب ابھی آپ کا جو لیٹیس میں نے سونا تھا کہ ایک پارلیمنٹ میں موڈی صاحب نے آپ کی غزل کی کچھ شیئر پڑے تھے تو کیا آپ ہمیں سنائیں گے پلیس وہ غزل کچھ ایسی تھی کہ جب کبھی جھوٹ کی بستی میں سچ کو تڑپتے دیکھا ہے تب میں نے اپنے بھیتر کسی بچے کو سساکتے دیکھا ہے مانا تو سب سے آگے ہے مانا تو سب سے آگے ہے نہ بیٹھ یہاں ابھی جانا ہے یہ شیر مجھے آپ کی پریڈنا جو ملی تھی وہ بچکن میں کچھو اے کھرگوش کی جو خانی سنی تھی ہم نے نا آپ دیکھیں ایک اشارہ میرا اشارہ ہوتیت اسی طرح ہے کہ مانا تو سب سے آگے ہے نہ بیٹھ یہاں ابھی جانا ہے میں نے چار قدم پر منجل سے لوگوں کو بھٹکتے رہے ہیں کچھ ایسا جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہو جو ہماری نظروں سے گزرانا ہو وہ آپ سنانا چاہیں چلی ایک اور پر اپنے گزل کے چلچے پہ ہوتا ہوں کہ کوئی لے گیا رنگینیاں اب کے بہار سے کوئی لے گیا رنگینیاں اب کے بہار سے میں بیکار میں کھفا رہا گلے بجا سے اس نے کرم کیا بھی تو کشتوں میں ملے ساتھ اس نے کرم کیا بھی تو کشتوں میں ملے ساتھ مجھ پر نظر بھی ڈالی تو ترچھی نگا سے اور ہندی شاعری اور اردو عدد کی شاعری کو فروف دینے کے لیے اور آپ نے فیچر میں کیا سوچ رہا ہے ایک تو میں اپنی کتاب اس سال کے انتر لے کیا رہا ہوں میں کام کرنا شروع کر دیا میں نے آلے گیا تو وہ کتاب ہے تو اسی چیز ہے کہ میرا یوٹیوب چینل بھی ہے جہاں ہر مہینے دو شاعری دو گزنے خود ریسائٹ کرتا ہوں پھر میں اور بھی کچھ کرتا ہوں کہ کچھ نظمیں میری کمپوز بھی کی گئی تو وہ بھی چلتا رہتا ہے تو اب میں کافی اس پر ابھی بھی میرا کام تو چلی رہا ہے ہیٹی جو بھی کرتا ہوں پر اوڈا میں جاب کر رہا ہوں ساتھ ساتھ یہ بھی چلتا رہتا ہے نور عمروی صاحب آپ کی جو ایک کتاب تو آگئی جو ہم سم نے دیکھی اور بہت زیادہ پاپولر ہو رہی ہے وہ تو آپ کی دوسری کتاب کب آ رہی ہے ہم سم اس کے انتظار میں میری کتاب تکمیل کے ملائر میں لیکن میں جا ساتھ ایک پاوڈا میں انتہا ہی لاپروا قسم کرنے سام ہوں یہ کتاب بہت عصے سے تکمیل میں کمپلیٹ تھی لیکن دوستوں پر مہینے پر چاندے والوں پہنے پر یہ دارال آگئی کسی طرح یہ بھی آجے گی آپ کی کوئی اور غزل جو آپ کو بہت زیادہ عزیزوں جو ہمارے نظروں سے نہیں بزری ہو یا ہم نے نہیں سنی ہو ایک غزل کے چند شئر سن لیجے گا سنتے ہیں کہ غالب کے طرف دار بہت ہیں سنتے ہیں کہ غالب کے طرف دار بہت ہیں دنیا میں قلم کم ہیں، قلم کار بہت ہیں دنیا میں قلم کم ہیں، قلم کار بہت ہیں اور کچھ ایسا کرو، حجر کی تفسیر بدل دو کچھ ایسا کرو، حجر کی تفسیر بدل دو تم کن نہ سپو گے یہاں بیمار بہت ہیں اور اٹھ شیئر جو میرا رفرنس بنا حوالہ بنا کہ ہر ایک سے ملنے کی ضرورت ہی نہیں مور ہر ایک سے ملنے کی ضرورت ہی نہیں نور مخلص ہوں گر احباب تو دو چار بات مخلص ہوں گر احباب تو دو چار بات محرم راکتی صاحب آپ کو چھو کہنا چاہئے کے اور کچھ سنانا چاہئے کے چلی میں ایسا میں ترنو میں کنی سناتا نہیں ہاں سوری ایسا میں کچھ ساکتا ہوں یہ ترنو میں کنی سناتا جو جنون تھا تیری اشک کا اچھا ہوا اتر گیا جو جنون تھا تیری اشک کا اچھا ہوا اتر گیا ہوا بارشیں بھی زور سے پھر آسمان نکر گیا جو جنون تھا تیری اشک کا اچھا ہوا اتر گیا بہت باشک رہے آپ دونوں کا ہمارے سٹوڈو میں آنے کے لیے اور کبھی ان کی آواز ڈی سی کے ساتھ میں آنے کے لیے ہم اکلوم تا بھر شکت بھی زار شکت بھی زار ابھی آپ سن رہے تھے جناب نور عمروی صاحب کو اور پرمودراج پوتھ صاحب کو جو کہ دونوں ہندوستان کے رہنے والے ہیں اور دیار غیر میں اور بہت کچھ کے لیے ان لوگوں کو بہت مشکل آئی سٹارٹنگ میں جب انہوں نے مشاعری اور کبھی سن ملن کا مہ آغاز جناب بھو رمڈ ہو ہی صاحب several first interview ہر سال انکہ ایک مشاعری ہوتا ہے جس میں ہندوستان اور دنیا کے کچھ لوگوں کو یہ بلاتے ہیں تو ان کا بہت 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 ڈردو فروغ کے لیے یہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور اردو زبان کو بڑھانے کے لیے اردو شائری کو زندہ رکھنے کے لیے انہوں نے امریکہ جیسے جکل میں بہت کام کی ہیں اور پرمود راکھو صاحب یہ تو انجینئر ہیں پیشے سے بزنسمن بھی ہیں لیکن ہندی کی سیوہ کر رہے ہیں اور اچھی غزل نظمیں لکھ رہے ہیں جن کی اگل غزل ریسینٹلی پارلیمنٹ میں پڑی تھی مودی صاحب نے تو میں ان دونوں کا بہت شکر بزار ہوں این بی سی اندین نیوز میں ان دونوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ این بی سی کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں